السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگو بھائیو اور دوستو پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و سنہ اس خالق کائنات مالک ارد و سمہ اور مدبر ان سجا کے لئے ہیں جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے بیشبہہ درود و سلام ہوں ازات مقدسہ مبارکہ متحرہ پر اس کا نام نام اسم گرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہم بارکہ علیہ وآلہ آل محمد کما صلیتے علیہ وآلہ آل عبراہیم وآلہ آل عبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارکہ علیہ وآلہ آل محمد کما بارکتے علیہ وآلہ آل عبراہیم اینکا حمید مجید معدد السامین چند منٹ میں آپ کا لوں گا اور ان چند منٹ میں میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد میں اس مکتب میں کیا کیا نساب ہے نساب تعلیم کیا ہے وہ بتاؤں گا پھر ان بچوں نے جو آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر جو پیش کیا ہے اس چیز کو بھی پیش کروں گا پھر آخیر میں میں اپنے بڑوں کا بزرگوں کا والدین کا ایک مشورہ تجویز بھی لینا چاہوں گا کہ ہم مکتب کو اور ترقی کیسے دیں اور کیا کیا چیز پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے ہمارے بچوں کا مستقبل فیوچر وہ روشن ہو سکے اور بچے آگے بڑھ سکیں آج کے خدب جمعہ میں میں نے ایک موضوع چنا تھا اور وہ موضوع ہے عزت ملے گی مگر کیسے موضوع کیا ہے عزت ملے گی مگر کیسے یعنی ہر انسان عزت کا متلاشی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے ہمیں بلندی ملے ترقی ملے لیکن عزت ملے گی کیسے کون سی عزت اچھی ہوا کرتی ہے میں چند منٹ میں پانچ چھ آمال ہے اگر ان آمال کو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی عزت ملنے کا سب سے پہلا عمل حصول عزت کے لئے پہلا عمل کیا ہے جو میں نے خطب جمعہ میں بتایا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سے محبت کرنا قرآن سے لگاؤ رکھنا اگر انسان قرآن کی پابندی کرتا ہے صبح اٹھتا ہے ایک صفحہ قرآن پڑھ کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے شام میں سوتا ہے شام میں سونے سے پہلے ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کر کے وہ رات میں بستر پڑھ جاتا ہے تو یاد رکھئے ایسا انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا کوئی جادو کوئی جن کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا ہے اس لئے کہ اس نے ایسے کتاب کی تلاوت کی ہے جو کتاب پوری دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک اس کتاب کے اندر لا رعیبہ فیہی ایک شک نہیں پیدا کر سکتا ایک آیت کے ایک حرف کو کوئی ردو بدل نہیں کر سکتا ہے ایسی قرآن کی تلاوت ہمیں اور آپ کو صبح شام کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم معمول بناتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے نہانا ہے ناشتہ کرنا ہے دکان پر ڈیوٹی دینا ہے ایسے ہمیں یہ بھی روٹین بنانا ہوگا کہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تب اس کے بعد جا کر کے ہم دکان میں یا کسی چیز میں ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ دیکھے گا جب آپ قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے کر کے آپ کسی کام میں ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو برکت ملے گی چین و سکون نصیب ہوگا عزت ملے گی تو سب سے پہلی چیز کیا ہے عزت مانے کے لیے اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے قرآن سے محبت ہونی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور حصول عزت کے لیے دوسرا عمل حصول عزت کے لیے دوسرا عمل کیا ہے تواد و انکساری لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا سامنے والے کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو نیچہ سمجھنا یعنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی سامنے والے سے بدلہ نہیں لینا اس کو چھوڑ دینا سامنے والے کو سامنے والے کے سامنے عزت سے بات کرنا میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تَوَازَ أَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ جو انسان توازو انکساری اختیار کرتا ہے طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ سامنے والے کے سامنے جھک کر رہتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت کو دوبالہ کر دیتا ہے دنیا والوں کے سامنے اس کی عزت ہوتی ہے آخرت میں رب العالمین اس کی عزت اور تقریم کرے گا میرے بھائیوں دوسروں کے سامنے توازو انکساری اختیار کرنا یہ عزت کا سبب ہے کیا ہے اسے عزت ملتی ہے اور حصول عزت کے لئے تیسرا عمل کیا ہے معافی کا جذبہ رکھنا اپنے بھائی کو معاف کر دینا سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دینا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اشانت فرمایا فَمَنْ نَعْفَا وَعَسْلَحَ بَاجْرُوا عَلَى اللَّهُ مومن کی صفت بتاتے ہوئے کہا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب مومن کسی بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو مومن اس کو معاف کر دیتا ہے اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا عجر و ثواب اللہ کے ہاں موجود ہے میرا عجر و ثواب اللہ کے ہاں موجود ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفِّنِ إِلَّا عِزَّنِ جو انسان اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں زیادتی کر دیتا ہے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے غور کیجئے آج ہمارا کیا حال ہے اگر کسی نے ایک تماشا مارا ہم دو تماشا مارتے ہیں ایک گالی دی ہم دو گالی پیش کرتے ہیں میری ماں کو تو نے گالی کیسے دیا بھائی کو بلاتے ہیں خاندان والوں کو بلاتے ہیں لڑائی جھگڑا اتوتو میں میں بڑھ جاتا ہے کیس کی نوبت آجاتی ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماف کر دیا کرو ایک مثال دوں گا ہم سب کو معلوم ہیں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں لیکن وہ مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیوں ہمارے سامنے بہت سارے نئے بھائی ہیں میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں آج سب کے اندر جوانی کا جوش ہے جوانی کا جوش مار رہا ہے لڑائی کی نوبت آتی ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں ماف نہیں کرتے ہیں لیکن قربان جاؤ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کے صحابہ اکرام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنا سدایا ہم کس نبی کے امتی ہیں ہم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن ہمارے نبی کو لوگوں نے کتنا پریشان کیا یہاں تک کی حرم کے اندر جب نماز پڑھنے آتے ہیں اقبہ بن ابی معیت آتا ہے اور ہمارے نبی کے پیچھے پیٹ پر جو ہے اوٹ کی اوجڑی پھیک دیتا ہے گندگی پھیک دیتا ہے تاکہ نبی کو پریشانی ہو نبی کی نماز خراب ہو لیکن نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا نبی نے معاف کر دیا فتح مکہ کا موقع ہے مکہ فتح ہو چکا ہے اب یہاں پر مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں زادی ہو چکی ہے مسلمانوں کا قافلہ بڑھ چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ اکرام موجود ہیں حضرت عمر ایک طرف ہے حضرت ابو بکر ایک طرف ہے عمر ننگی تلوال لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کا پرمیشن ہو میں ان تمام ظالموں کا گردن اڑا دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے غور کیجئے میرے بھائیو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کی نہیں محبت کرتے ہیں نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا ہمارے نبی نے جو بات کہی ہے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چھلنا ہوگا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ اکرام بس آپ کے اشارے کے منتظر ہیں کہ نبی اشارہ کریں نبی آرڈر کریں ہم ان تمام ظالموں کا سرگردن سے اڑا دیں گے حضرت عمر ننگی تلوان لے کر کھڑے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجرم ہے اسی اسی لوگوں کا چہرہ دیکھا ایک چہرہ اس انسان پر بھی پڑتا ہے جس انسان نے آپ کی پھوپی آپ کی پھوپی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھمے میں باندھ کر کے آپ کے آپ کے آپ کو اس طرح شہید کیا تھا کہ وہ شہادت کا نقشہ آپ کے چہرے پر آتا ہے دل یاد آتا ہے وہ دن یاد آجاتا ہے رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے باوجود بھی پریشان ہونے کے باوجود بھی ان تمام مجرموں سے کہتے ہیں تم سب کے سب آزاد ہو آج میں سب کو معاف کرتا ہوں اللہ اکبر غور کیجئے میرے بھائیوں کیا نبی سے بڑھ کر ہم اور آپ ہو گئے ہیں کیا نبی سے بڑھا ہمارا مقام ہو سکتا ہے نبی کے پیر کے دھول کے برابر مٹی کے برابر بھی ہم نہیں اور آج ہمارا کیا حال ہے بدلہ نیکے لینے کے لئے پورے خاندان والا کو بلا لیتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں ارے ہمارے دوست تو اتنے ہیں ہمارے خاندان والا کا تو مقام اتنا اوچھا ہے ہم تمہیں نہیں بخشیں گے لیکن میرے بھائیوں آج نبی سے محبت کرنے والا بتاؤ ذرا سہی کیا نبی نے کبھی کسی سے بدلہ لیا نبی نے معاف کر دیا یہی نہیں نبی کے یار غار رائٹ ہینڈ آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے آپ نے کس طرح اپنے خلیر بھائی کو معاف کیا تھا معلوم ہے آپ کو واقعہ افق ہے حضرت عائشہ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنیے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بیوی ہیں حضرت عائشہ پر تومت لگتی ہے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ نے زنا کروایا ہے غلط کام کروایا ہے یہ تحمت یہ الزام لگتا ہے اور اس الزام لگانے والوں میں آپ کے حضرت ابو بکر کے خلیر بھائی مستہ بن اساسہ بھی تھے الزام لگانے والوں میں وہ بھی شریک تھے میرے بھائیوں جب حضرت ابو بکر کو معلوم پڑا کہ میرا خلیرہ بھائی بھی میری بیٹی کے الزام لگانے میں شریک ہے تو کیا بولتے ہیں آج سے اپنے خلیر بھائی کا ساتھ نہیں دوں گا میں اسے معاف نہیں کروں گا قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے وہی نازل کیا اللہ نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِعُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسْسَعَتِيَوْتُعُ لِلْقُرْبَا اے ابو بکر اگر آج تم معاف نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میں تمہاری بھی غلطی کو معاف نہیں کروں گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے تم اپنے خلیر بھائی کی غلطی کو معاف کر دو کیوں ان اللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا غور کیجئے میرے بھائیو جب جب باپ کے جب کسی باپ کی بیٹی پر جب کسی بیٹی پر الزام لگتا ہے غلط کام کا تو باپ کو رات میں نید نہیں آتی ہے اگر شور کو معلوم ہوتا ہے میری بیوی پر غلط الزام لگا ہے رات میں نید نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا تم معاف کر دو کیوں معاف کرنے میں عزت ملے گی تمہیں مقام تمہارا بلند ہوگا اور ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کا مقام کتنا اونچا ہے تو معلوم کیا ہوا عزت اگر پانا ہے تو آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیا کیجئے غلطی کو نظر انداز کر دیا کیجئے اللہ پر چھوڑ دیجئے اللہ آپ کو عزت دے گا اگر عزت چاہیے حصول عزت کے لئے چوتھا عمل کیا ہے جب تمام کے تمام لوگ سو رہے ہوں رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھئے کیام اللیل کیجئے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل فرد نماز کے بعد جس نماز کی اہمیت ہے وہ رات کی نماز ہے رات کی نماز میں اللہ تعالیٰ عرش سے آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے جو تُو مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا بول آج تیرے پاس وقت ہے تُو مانگ لے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا آسمانی دنیا پر آ کر اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بانگ لے جو تجھے مانگنا ہو لہذا میرے بھائیو عزت چاہیے تو رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کیجئے تاجد کی نماز پڑھئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے عزت اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دے گا اور حصول عزت کیلئے پانچوہ عمل کیا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے لوگوں کے مال پر للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھئے کہ ارے فلاں آدمی تو اتنی بڑی بلڈنگ بنا چکا ہے فلاں آدمی کا کاروبار تو اتنا بڑا ہو چکا ہے میرا کیسے ہوگا ارے فلاں آدمی ٹو ویلر گاڑی پہ چلنا ہے فور ویلر گاڑی پہ چلنا ہے اور مجھے معاف کیجئے گا میرے بھائیوں یہ بات میں بہت تلخ ہے لیکن بولنا چاہتا ہوں آج ہمارے بھائیوں کا ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کم کماتے ہیں تو ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوروں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں فرید چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں کولر چاہیے ہمیں دو چکا گاڑی چاہیے ہمیں یہ سامان چاہیے اور بچارہ شہر جو ہے وہ کم کمانے والا کم پوجی والا آدمی کرے تو کیا کرے تو بیوی بولتی ہے کہ سودھ پر تمہیں لینا ہو تم بیاز پر لے کر کے میری تمناوں کو پوری کرو عارضوں کو پوری کرو اور شہر بھی بیوی کی بات کو مان کر سودھ لینا شروع کر دیتا ہے کیا حرام کمائی کما کر کے حرام پیسہ لا کر کے تمناوں کو عارضوں کو پوری کرنے والوں جب قبر کی نومن مٹی میں نیچے دفن ہو گئے تو یاد رکھنا میری اس بات کو جب قبر کے اندر اللہ کی طرف سے 99 ساپ آئیں گے 99 ساپ 99 بچھو اور آپ کو دسیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا نہ بیوی بچائے گی نہ با بچائے گی نہ با بچائے گا نہ بھائی بچا سکتے ہیں نہ خاندان والے بچا سکتے ہیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ کا نیک عمل ہے آپ کا نیک عمل ہے میرے بھائیو اسی لیے اپنی تمناوں کو بیوی کی تمناوں کو پوری کرنا غلط نہیں ہے لیکن غلط کب ہوگا جب آپ حرام کان کے ذریعے سے اپنی اور اپنے بچوں کی تمناوں کو پوری کریں گے لہذا آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس حدود میں رہ کر کے اتنے ہی پیسے میں آپ جو ہے اپنے اور اپنے بچوں کی تمناوں کو پوری کریں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُوْ اَحَبَّنِيَ اللَّهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسِ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا عَدْفِ الدُّنِيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اِذَا عَدْفِ الدُّنِيَا يُحِبَّكَ النَّاسِ اور لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے کیا مطلب ہوا لوگوں کے سامنے ہاتھ میں تولاؤ لوگوں کے سامنے پریشانی بیان مت کرو لوگوں کے سامنے ضرورت کو پیش مت کرو کسی عربی شائن نے کیا خوب کہا ہے سنیے غور سے کسی عربی شائن نے کہا لا تسال بنی آدم حاجتہو ابن آدم کے سامنے لوگوں کے سامنے کبھی بھی اپنے ضرورت کا سوال مت پیش کرنا اپنے ہاتھ کو مت پیش کرنا وَسْعَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تَحْجَبُ بلکہ اس ذات کے سامنے اپنے ہاتھ کو فیلاؤ جس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا چوبیسو گھنٹہ کھلا رہتا ہے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اللہ سے جو مانگتا ہے چاہے رات کے ایک بجے ہو چاہے رات کے دو بجے ہو چاہے صبح کتنوں بجے ہو جب جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو ضرور سنتا ہے میرے بھائیو اللہ کو پکاریے جس کا دروازہ چوبیسو گھنٹہ کھلا رہتا ہے جب بندے سے آپ جب جب مانگیں گے بندہ آپ سے ناراض ہوگا ہے کی نہیں ہے ایک بار مانگیں گے دے دے گا دو بار مانگیں گے دے دے گا تیسری بار مانگنے جائیں گے یہ کیسا آدمی ہے بار بار مجھ سے مانگتے رہتا یہ پکاری ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور چوتھی مرتبہ آپ کو دیکھے گا تو راستہ کٹ لے گا یار یہ آدمی ابھی آئے گا تو مانگے گا کچھ نہ کچھ مانگے گا لیکن قربان جائیے قربان جائیے اللہ کی ذات پر اللہ نے کہا میرا بندہ مجھ سے جتنا مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے میں اتنا خوش ہوتا ہوں اور میرا بندہ جب مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں اللہ اکبر غور کیجئے میرے بھائیو غور کیجئے اگر مانگنا ہو ایک تین کا بھی مانگنا ہو اگر جوتے کا نال بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ فیلالو اللہ آپ کی پریشانی کو ضرور دور کر دے گا لیکن شرط ہے ایمان اور یقین ہونا چاہیے میرے بھائیو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے اللہ پریشانی کو دور کیسے کرتا ہے ایک شخص بڑا غریب تھا قرآن کی آیت کی یہ تفسیر ہے ایک شخص بڑا غریب تھا اور وہ ایک بیابان میں ایک اس کے پاس خچر یعنی گدھا تھا اس گدے کے ذریعے سے وہ سواری لیتا اور اس کے ذریعے سے وہ کمایا کرتا تھا کسی کا سامان ڈھوتا کسی کا سوار کر کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا اور جو مزدوری ہوتی وہ مزدوری لے کر کے وہ اپنا صبح شام جو ضروریات ہے وہ پوری کرتا ایک مرتبہ وہ خچر لے کر نکلا ایک آدمی ٹکراتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ چلو تمہیں وہاں چلنا ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے مزدور آدمی ہے ہو سکتا ہے بھائی یہ بیٹھے گا تو ہمیں کچھ قرائے مل جائے گا اس نے بیٹھا لیا بیٹھانے کے بعد جب گجھ دور جاتا ہے تو وہ آدمی ڈاکو تھا وہ آدمی جو ہے بہت بڑا ڈاکو تھا ظالم تھا اس نے اس کے گدے کو رکھوایا اور اپنے اندر سے اپنے جیب سے ایک کھنجر نکالتا ہے چاکو نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا قتل کر دوں گا میرے بھائیو یہ آدمی غریب تھا ڈر گیا اس نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو میرے خچر کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو میں چلے جاتا ہوں اس نے کہا نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا میرے بھائیو میں آپ کا دھیان اس طرف دلانا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین اگر بچانا چاہے پوری دنیا مل کر مارنا چاہے نہیں مار سکتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ نے کیسے اس آدمی کو بچایا غور کیجئے میرے بھائیو اس آدمی نے کہا چھوڑ دو مجھے لیکن ظالم نے کہا نہیں تجھے چھوڑوں گا تجھے مار کر دملوں گا اب یہ آدمی پریشان ہو گیا میں کرو تو کیا کروں میں کرو تو کیا کروں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے دو رکعات نفل نماز پڑھنے دو اس کے بعد تو مجھے مار دینا لہذا دو رکعات نفل نماز پڑھنے کی جب بات آئی پہلی رکعات مکمل ہوئی دوسری رکعات مکمل کرنے کے وقت جب سجدے میں جاتا ہے یہ آدمی کہتا ہے میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں قرآن کی آیت نکالنا چاہ رہا ہوں قرآن کی آیت میرے زبان سے نہیں نکل لئی ہے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ابھی میرا چند منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی سامنے ظالم کھڑا ہے مجھے مارنا چاہ رہا ہے میرا پورا بدن کھاپ رہا ہے میں پریشان ہوں میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہوں میرا زبان تھر تھر آ رہا ہے میرا بھائیو سجدے کی حالت میں ہے اچانک قرآن کی آیت اس کے زبان سے نکل جاتی ہے وہ قرآن کی آیت کیا ہے اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَعَا وَيَكْشِفُ السُّو کون ہے وہ ذات جو پریشانیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو بے قصوں کی پریشانی کی مدد کرے جو ایسے وقت میں جو ایسے پریشان لوگوں کی مدد کرے کون ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کو جب اس نے پکارا جب دعا کی قرآن کی آیت پڑھی اس کا کہنا تھا میں نے نماز مکمل کی کیا دیکھتا ہوں ایک پہاڑ کی طرف سے ایک انسان گھوڑے پر دوڑ کر کے نیزہ لے کر کے آ رہا ہے وہ انسان قریب پہنچتا ہے اس ظالم کے پاس پہنچتا ہے ظالم کو اس خنجر سے مار دیتا ہے اُڑا دیتا ہے اس کو قدل کر دیتا ہے میں ماجرہ دیکھ رہا ہوں جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو تم کہاں سے آیا ہو اس انسان نے کہا جس کو تم نے پکارا ہے اس ذات نے مجھ کو تمہاری مدد کے لئے بیجا ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آیا ہوں اللہ اکبر غور کیجئے میرے بھائیو بیابان ہیں سنسان جگہ ہے کوئی نہیں ہے لیکن اگر انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ سے رشتہ مضبوط ہے تو یاد رکھئے چٹیل میدان میں بھی اللہ رب العالمین کسی نہ کسی کے دریئے سے مدد کروا دیتا ہے جان بچی کی نہیں بچی اللہ کو اس نے یاد کیا اللہ نے اس کی مدد کی میرے بھائیو حصول عزت کے لئے چھٹا عمل کیا ہے موت کو یاد کرنا زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اقل مند وہ انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے تیاری کرتا ہے سب سے اقل مند انسان وہی ہے لہذا میرے بھائیو جب آپ موت کو یاد کریں گے تو آپ کی خواہشات کم ہوگی آپ کی تمنایں کم ہوگی اللہ سے رشتہ قریب ہوگا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جنت کے اندر عالی مقام میں نصیب ہوگا لہذا موت کو یاد کیا کیجئے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب ہم اور آپ جب ہم اور آپ اپنے بھائی کو مٹی کی نیچے دفن کر کے لوٹتے ہیں تو چالیس قدم لوٹنے کے بعد چالیس قدم تک ہمارے پاؤں کی آواز کو مردہ سنتا ہے اللہ سناتا ہے کیوں سناتا ہے معلوم آپ کو کبھی آپ نے غور کیا کہ چالیس قدم جو ہم چلتے ہیں اس کو دفن کرنے کے بعد ہمارے پاؤں کی آواز کو اللہ مردے کو سناتا ہے کیوں اس لئے میرے بھائیو تاکہ مردہ سنیں کہ آج میں جس کے لئے دنیا کے اندر محل بنایا چار چکہ گاڑی خریدی آج سب کے سب کو دنیا کے اندر میں نے جس کے لئے سب قربانی پیش کی ہے رات کو رات نہیں سمجھا دین کو دین نہیں سمجھا آج تمام کے تمام لوگ میرا بیٹا بھی میرا بھائی بھی میرا خالو بھی میرا چچے بھی میرے خاندان والے میرے دوست میرا اقربہ سب کے سب لوگ چھوڑ کر کے آج اکیلے قبرستان کے حوالے مجھے کر کے چلے جا رہے ہیں آج جس کے لئے میں نے سب قربانی دی تھی آج تمام کے تمام لوگ مجھ کو اکیلے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں میرے بھائیو کبھی آپ نے غور کیا دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں حیال السلاح کی آواز آتی ہے آجاؤ نماز کے لئے آجاؤ کامیابی کی طرف لیکن کبھی بھی نماز کی طرف ہم نہیں آتے فجر میں دیکھو تو وہی تین آدمی زہر میں دیکھو تو پانچ آدمی اثر میں دیکھو تو وہی چھے آدمی آج نماز سے اتنی ہم کو غفلت کیوں ہے نماز سے دوری کیوں ہے نماز پڑھئے اللہ سے قریب ہوئے انشاءاللہ ہماری دنیا کی بھی پریشانی دور کرے گا اور آخرت کی بھی پریشانی دور کرے گا میرے بھائیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر رہے ہیں ہم سب مل کر رہے ہیں آپ سے اختلاف کو چھوڑ دیں اختلاف سے اٹھ کر کے ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں درد میں شریک ہو کر رہے ہیں کسی کو پریشان نہ کرے اگر کوئی پریشان ہے کوئی محتاج ہے اس کی ضرورت کو پوری کرے اگر کوئی پریشان ہے ہمارے معاشرے میں اس کا ساتھ دے کوئی پیسے سے ضرورت مند ہے اس کا تعاون کرے کوئی بیمار ہے اس کے گھر پر کوئی مرد نہیں ہے آپ جائیے اور اس کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچائیے یہ حقوق العباد میں سے ہے ایک دوسرے کا حق ادا کریں میرے بھائیوں اسی لئے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے ہم نے جو چند باتیں عزت کے خاطر بتائی ہے کہ عزت کیسے ملے گی پہلی بات قرآن سے محبت ہونی چاہیے تب عزت ملے گی دوسری بات ہمارے اندر تواد و انکساری آنی چاہیے اپنے آپ کو کم تر سامنے والے کو بڑا سمجھے اس سے عزت ملے گی ہماری عزت میں ادافہ ہوگا تیسری بات معافی کا جذبہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے چوتھی بات رات میں قیام کرنا چاہیے رات میں اٹھ کا تحجد کی نماز پڑھنی چاہیے پانچوی بات لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا چاہیے چھٹی بات موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگ کے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمالے اور ہمارے جو بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب تمام بھائیوں کے لئے دل سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے بھائیوں کے خطاؤں کو معاف فرما دے یاد رکھئے میرے بھائیوں میں دل سے کہتا ہوں میں دل کے اندر اداوت دشمنی نفرت کا جذبہ کبھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ چاہتا ہوں ہمارا بھائی کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن کم سے کم قرآن و سنت والا ہو قرآن کی بات کو ماننے والا ہو نبی کی بات کو ماننے والا ہو جب جب نبی کی بات آ جائے ایک مسلمان تو سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی بات آ جاتی ہے تو نبی کی بات کے آگے سب کی بات کو ٹکرا دیتا ہے لیکن نبی کی بات کو وہ آگے رکھتا ہے اس لئے میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سب اختلاف کو چھوڑیے بار بار میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی دوبندی وہاوی آیل عدید سب کو چھوڑیے اور آجائیے ایک پلیٹ فارم پر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ جانِ رحمت کا فرمان ہوگا یہ دو ہاتھ اللہ نے دیئے ہیں دو کتاب دی ہے ان دونوں کتابوں کو لے کر کے اگر ہم چلتے ہیں تو دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اس کے علاوہ تیسری ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ایک کتاب کیا ہے اللہ کا فرمان ہے دوسری کتاب مصطفیٰ جانِ رحمت کا فرمان ہے ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوگا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عدا فرمائے آمین یا رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِيَّ عَجْمَئِينَ